ایک صاحب کو انگور بہت پسند تھے صبح اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے انہوں نے گاڑی روکی اور دو کلو انگور خرید کر نوکر کے ہاتھ گھر بھیجوا دیئے اور خود اپنی تجارت پر چلے گئے دوپہر کو کھانے کے لیے واپس گھر آئے دسترخان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور غائب انہوں نے انگوروں کا پوچھا گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچوں نے کھا لیے کچھ ہم نے چکھ لیے معمولی واقعہ تھا مگر بعض معمولی جھٹکے انسان کو بہت اونچا کر دیتے ہیں اور اس کے دل کے تالے کھول دیتے ہیں وہ صاحب فوراں دسترخان سے اٹھے اپنی تجاری کھولی نوٹوں کی بہت سی گڑیاں نکال کر بیگ میں ڈالی اور گھر سے نکل گئے انہوں نے اپنے کچھ ملازم بھی بلوا لیے پہلے وہ ایک پروپٹی والے کے پاس گئے کئی پلوٹوں میں سے ایک پلوٹ منتخب کیا فوراں اس کی قیمت ادا کی پھر ٹھیکے دار اور انجینئر کو بلایا جگہ کا عارضی نقشہ بنوا کر ٹھیکے دار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی رکم دی اور کہا دو گھنٹے میں خدائی شروع ہونی چاہیے وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے جیسے آج مغرب کی آزان تک ان کی زندگی باقی ہو ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو ہاتھ بخل اور کنجوسی سے آزاد ہو تو مہینوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں یہی صورتحال تاجر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی اخلاص اور شوک کی طاقتیں چند گھنٹوں میں سارے کام کروا دیئے بہترین موقع کا پلاج بھی مل گیا اچھا انجینئر اور اچھا ٹھیکے دار بھی ہاتھ آ گیا اور مغرب کی آزان سے پہلے پہلے خدائی اور تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا شام کو وہ صاحب واپس گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئی تھے جس پر وہ صاحب کہنے لگے اپنے اصلی گھر اور اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے اور وہاں کھانے پینے کا نظام بنانے گیا تھا الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا اب سکون سے مر سکتا ہوں آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں ہی انگور کے چار دانے میرے لیے چھوڑنا تک گوارا نہ کیے اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا اس لیے اب میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے محترم ناظرین اس پوری ویڈیو نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے ذرا غور سے سوچیں سبح نماز کے لیے اٹھتے تھے آج آفیس کے لیے کل لوگ سبح قرآن پڑھتے تھے آج ایس ایم ایسز کل لوگ دین کے لیے محنت کرتے تھے آج دولت کے لیے کل لوگ عبادت میں مصروف رہتے تھے آج ویڈس ایپ اور فیس بک میں انسان لباس بدلتا ہے رشتے بدلتا ہے دوست بدلتا ہے پھر بھی پریشان رہتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا اگر ہم دن میں پانچ پس نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں صرف یہ سوچ کر کے کیا پتا ہم رب کی پکار آخری بار سن رہے ہوں بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت تارینا ہو جائے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آپ کی وجہ سے کوئی ایک انسان بھی نماز قائم کرنے لگ گیا تو آپ کو اس کا سواب ساری زندگی